بسم اللہ بندیاں بھی کی ہیں الیکشن کمیشتہ پاکستان نے اور ساتھ میں جو لوگوں کے جو ووٹرز جو ہیں تو ووٹرز کی اڈریسز بغیرہ چینج ہو رہی ہیں جو ان کا ایک جو بھی طریقہ کار ہیں اس میں میری ریکویسٹ ہی ہے کہ جن لوگوں کے اڈریسز چینج ہوئے ہیں تو آپ کے پاس رہتے ہیں کہ انیس جون تک ٹائم ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اڈریس غلط چینج ہوا ہے اور جہاں آپ رہتے ہیں وہاں نہیں ہے کہیں اور شفٹ کر دیا گئے جو غلطی سے بھی ہو سکتا ہے بائی ڈی زین کی بات اس لیے میں کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کو ایک امپورٹڈ رجیم بٹھا کے اور بیرونی مداخلت کے بعد گھر بھیجا گیا ہے حکومت پہ شبخون مارا گیا ہے جو ظلم عظیم ہوا ہے عوام کے منڈیٹ کے ساتھ ایک پاپلر ترین آدمی جو صرف پاکستان کا نہیں امت مسلمہ کا بھی لیڈر ہے اور آج امت مسلمہ رو رہی ہے کہ وہ لیڈر کدھر ہے پوری امت مسلمہ میں عمران خان صاحب کے لیوہ کوئی بندہ نہیں تھا نہ ہے جو ایزا تو وزیر آزم دنیا کو ایڈرس کرے اور بات کرے جس طرح بھی یہ ہندوستان میں بی جے پی کے گھنڈوں نے کیا ہے جو ان کے سپوکس پرسز نے نامو سے رسالت کے جو ہے انہوں نے جو گستاخی کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف یہ عمران خان تھا جو کھڑا ہو کے بعد شباز صاحب نے بات کیے میں نہیں کر رہا نہیں کی لیکن ایک ٹویٹ ٹویٹ کر دینا یہ نہیں ہے جس طرح عمران خان صاحب درڑلے سے بات کرتا تھا یونیٹی نیشن میں بھی کرتا تھ یہاں بھی شروانی پین کے پوری دنیا کو ایڈرس کیا ہے عمران خان صاحب نے جب فرانس پرانس میں اس طرح کے معاملات ہوئے تھے اور میاں نواز شریف صاحب کو تو ضرور اس پر بولنا چاہیے لنڈن میں ہیں ان کی بات ادھر سنی بھی جائے گی وہ اس پر نہیں بولے وی آر ایکسپیکٹیں کہ میاں صاحب بولیں تو عمران خان صاحب کو جس طرح سے نکالا گیا ہے تو اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس آدمی کے ساتھ کھڑا ہونا یا نہیں قوم تو کھڑی ہے لیکن آپ نے اب اس کیلئے ہے اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ اگر آپ کے ووٹ غلط انہوں نے شفٹ کیا ہے بائی ڈیزائن کیا ہے غلطی سے کیا ہے جو بھی کہ اپنا اس کو ٹھیک کریں تاکہ الیکشن والے دن آپ کو آپ کے گھر والوں اور دوستوں اہل ایال کو کارکنوں کو ووٹر سپورٹر کو مسئلہ نہ ہو خاص کر پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر جس نے سوشل میڈیا پر سپورٹ